عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کی حدیث نمبر 2995 کتاب الجہاد جس کا حوالہ بھی موجود ہے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے واپس ہوتے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یوں کہا جب آپ جہاد سے لوٹتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا نشیب سے کنکریدے میدان میں آتے تو تین مرتبہ اللہ وقبر کہتے فرماتے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اس کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کی حمد پڑھتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی تمام جماعتوں کو شکست دے دی سالح نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لفظ آئے بون کے بعد انشاءاللہ نہیں کہا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں خود بھی عمل کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ روزانہ اپ ڈیٹ ہونے والی احادیث آپ تک پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ